السلام علیکم نمبر وان بلائنڈنگ لیزر ویپن دوستو یہ ایک ایسا لیزر ویپن ہے جو کسی بھی انسان کو انتھا کر سکنے کی طاقت رکھتا ہے انیس سو اسی میں جنیوہ کنونشن کے پروٹوکول کے کلاوز نمبر فور یعنی کے چوتھی شک کے مطابق اسے کینسل کرنا تھا اور اسے آئندہ آنے والی کسی بھی جنگ میں استعمال نہیں کیا جانا تھا لیکن دوستو سن دوہزر چودہ میں ایک رپورٹ آئی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ امریکہ کے پاس آج بھی ایسے لا تعداد لیزر ویپنز موجود ہیں جو کسی بھی انسان کو انتھا کر سکنے اور پوری کی پوری آبادیوں کی نظریں زائل کرنے کے لیے کافی ہیں امریکہ نے اس کنونشن کے بعد بھی ان تمام ویپنز کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے تاکہ ان کیس اگر دنیا کا کوئی ملک چونچنا کرے تو امریکہ اپنی چودرہت کا مکمل طور پر مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو جائے نمبر چیو فلیم تھروئرز کہ کسی ہیرو کے پاس ایک بہت بڑی گن ہوتی ہے جس کے اندر سے گولیوں کی بجائے آگ نکلتی ہے دوستو اسے انسینٹری ویپن بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہر جگہ کو جلا کر فن نار کر دیتا ہے دوستو فلیم تھروئرز کو بہت پہلے پوری دنیا کے اندر بین کیے جانے کے لیے باقاعدہ درخواستیں دائر کی گئیں اور انہیں ایکسپٹ بھی کیا گیا لیکن آج بھی اسے مکمل طور پر ڈسپوز نہیں کیا گیا ہے دوستو یہ کسی کے گھر کو جلانے یا پھر لوگوں کو جلانے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی کنونشن کے اندر باقاعدہ کھلے الفاظ میں لکھتا ہے کہ آپ کسی درخت یا کسی جھاڑی کو جلانے کے لیے بھی فلیم تھروئر کو استعمال نہیں کر سکتے لیکن دوستو ورلڈ وار کے اندر اس کو سب سے پہلے یوز کیا گیا تھا ایون کورین اور ویتنام کے درمیان جو ایک ریسنٹ وار گزری ہے اس کے اندر بھی اس فلیم تھروئر کو استعمال کیا گیا تھا لیکن آج کے دور کے اندر بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو کہ فلیم تھروئر کو کسی جنگ میں استعمال کریں کیونکہ اس سے زیادہ ایڈوانسٹ ویپن آ چکے ہیں لیکن دوستو پھر بھی اس پر ابھی بھی پابندی آئی تھے نمبر تھری لینڈ مائنز دوستو جنیوہ کنونشن کے پروٹوکول نمبر ون یعنی کلاوز ون کے مطابق پوری دنیا میں کہیں پر بھی اس وقت لینڈ مائنز یوز نہیں کی جا سکتی لیکن آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر لینڈ مائنز لگا دی جاتی ہیں یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت تقریباً ایک سو دس ملین یعنی آلموسٹ گیارہ کروڑ کے قریب لینڈ مائنز اپیویٹ موجود ہیں جو کہ ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کے دوران لگائی گئی تھی اور آج بھی یہ انتظار کر رہی ہے کہ کوئی شخص ان کے پاس سے گزرے اور یہ اس کے اوپر پاؤں رکھے اور ساتھ یہ لینڈ مائنز تباہ ہو جائیں دوستو ورلڈ وار کے درمیان لگائی گئی یہ تمام لینڈ مائنز سیلف رسٹرکٹیو نہیں تھی یعنی خود سے تباہ ہونے والی نہیں تھی اور آلز بھی خطشہ ہے جب کبھی آپ کسی ابینڈن جگہ پر جائیں جہاں کسی دور میں جنگ ہو چکی ہے تو وہاں پر آپ کو بہت سنبھل کر جانا پڑے گا اس کی ودا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں پر کسی بھی لینڈ مائنز کا اندازہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جس چیز پر پاؤں رکھیں وہ جگہ پھٹ جائے نمبر فور سپائک پٹس دوستو ویتنام کے جنگ تک اس سپائک پٹس کا استعمال ہوتا رہا حالانکہ دکھنے میں یہ بہت قدیم طریقہ ایکار لگتا ہے دوستو یہ بالکل کسی عام خندق کی طرح سے ایک چھوٹا سا گڑا کھوٹ کر بنائی جاتی ہیں اصل میں کیا یہ جاتا ہے کہ سپائک پٹس کے لیے آپ ایک خندق کھوتے ہیں اس کے اندر لمبے لمبے نوکلے لوہے کے یا کسی اور میٹل کے روڈز لگاتے ہیں تاکہ کوئی بھی آدمی جب اس ایریا کے اندر سے گزر رہا ہو تو جھاڑیوں کے اندر چھوپی ہوئی اس سپائک پٹ کے اندر گر جائے اس کے اندر گرنے سے کوئی بندہ مرتا تو نہیں ہے لیکن اس کے جسم میں اچھے خاصے چھید ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم درد اور اندو سے تڑپ اٹھتا ہے دوستو یہ سپائک پٹس کسی دور کے اندر بین کر دیا گئے تھے لیکن آج بھی انہیں دنیا کے مختلف کونوں کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے دوستو یہ سپائک پٹس ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے ان سپائک پٹس کو ٹائم لی کنٹرول نہ کیا تو یہ آپ کی جان تک لے سکتے ہیں نمبر 5 مسترڈ گیس دوستو ماضی میں مسترڈ گیس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا یہ ایک ایسی گیس ہے جو کہ انسان کو انتھا اور اس کی جلد کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کام کرتی ہے دوستو اس کے اثرات بہت دیر تک انسان کی ذان پر قائم رہتے ہیں اس کو بلسٹر گیس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے پوری باڈی پر چھالے بنا دیتی ہے دوستو مسترڈ گیس کو پرانے وقتوں کے اندر یوز کیے جانے کے حوالے سے بہت سارے کنونشنز کیے گئے اور بہت ساری قراردادیں پاس کی گئیں آج اس مسترڈ گیس کو استعمال کیے جانے پر باقاعدہ پابندی لاحق ہے اور کسی بھی انسان کو ہائیڈروجن گیس یا مسترڈ گیس یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ بھارت آج بھی جو گیس مظلوم کشمیریوں پر گرا رہا ہے وہ مسترڈ گیس ہی ہے مسترڈ گیس